اسلام علیکم پاک ڈیفنس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پاکستان ائر فورس کی طرف سے ہے تو دوستو پاکستان ائر فورس کی طرف سے انڈین ائر فورس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے سکردو کے اندر جو اپنی ائر بیس تھی اس کو دوبارہ سے منٹین کیا گیا ہے اور اس کے اندر نئے انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ کیا گیا تاکہ پاکستان ائر فورس اس جو ائر بیس ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکے کیونکہ سکردو سطح سمندہ سے تقریبا تک سات ہزار پانچ سو فیٹ کی بلندی پر ہے اور سکردو سے انڈین ائر فورس کی جو ائر بیس ہے وہ تقریبا تک دو سو کلومیٹر دور ہے جہاں پہ انڈین ائر فورس کی طرف سے اپنا جو مک ٹونٹی نین فائٹر جیٹ ہیں ان کی سکارڈن کو ڈیپلائی کیا گیا ہے پاکستان ائر فورس کی طرف سے اپنی جو سکردو کے اندے ائر بیس تھی اس کو دوبارہ سے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے وہاں پہ نئے طرح کے ایمونیشن سٹورز کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اور لارج نمبر اف فیول کپیسٹری کو بھی وہاں پہ بلڈ کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ فیول کو وہاں پہ سٹور کیا جا سکے ساتھ ساتھ پاکستان ائر فورس کی طرف سے وہاں پہ رنوے کی مرمت اور ایک اور نیو رنوے کو بھی وہاں پہ بنایا جا رہا ہے پاکستان ائر فورس کی طرف سے یہ اقدام کو اس لئے اٹھایا جا رہا تھا کیونکہ انڈین ائر فورس کی طرف سے دوبارہ سے کوئی میڈ ایڈوینچن نہ کیا جائے اور پاکستان اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے گا اگر انڈیا نے کسی بھی قسم کی کوئی ہماکت کی تو اور انڈیا جساں کشمیر کے اندر امن کو خراب کر رہا ہے اور انڈین اوکپیٹ کشمیر کے اندر جساں کے ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے اوپر اور آئے دن کشمیری جو مجاہدین ہیں ان کی طرف سے جو بھارتی فوجہ ان کو مارا جا رہا ہے تو انڈیا اس چیز کلدام پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے حالکہ کشمیری ایک فریڈم ہے فائٹر ہیں اور کشمیری جو ہیں اپنی ازادی کے لیے پچھلے پینسٹھ سال سے ازادی لڑتے آ رہے ہیں اور انڈین جو ہیں ان کے پر مسلسل ضرورم ڈھاتے جا رہے ہیں تو اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے پاکستان ائر فورس کی طرف سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے تاکہ انڈین ائر فورس کی کسی بھی بربریت کا موت اور جواب دیا جائے اور انڈین ائر فورس کسی بھی قسم کا کوئی مس ایڈونچر کرتی ہے تائیس فیبریری کی طرح دوزہ انیس میں جو انہوں نے کیا تھا تو پاکستان ائر فورس ان کو بھرپور طریقے سے سرپرائز بھی دے گی پاکستان ائر فورس کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ جو سکردو کے اندر ائر بیس بنائی جا رہی ہے اس کو ری بیلڈ کیا جا رہا ہے وہاں پہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ سے میراج جو فائٹر جیٹا ان کو ڈپلائی کیا جائے گا تاکہ ملٹی رول جو فائٹر جیٹا ان کی خدمات کو بھی اس ریجن کے اندر حاصل کیا جا سکے تو دوستو آج کی دوسری دیفنس اپڈیٹ انڈین آرمی کی طرف سے تو دوستو اس بار پھر انڈین دیفنس فورم کے اندر ایک بار پھر سے چرچہ اٹھایا جا رہا ہے انڈین جو مین بیٹل ٹینک ارجن کے بارے میں کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین ٹینک ہے اور اس جیسے ٹینک دنیا میں آج تک آیا ہی کوئی نہیں ہے حالانکہ اس ٹینک کی پرفارمنس کے بارے میں انڈین آرمی خود جانتی ہے اور اسی وجہ سے انڈین آرمی کے طرف سے زیادہ تعداد میں ارجن جو ایم بی ٹینک ہیں ان کو اپنی آرمی کے اندر انڈک نہیں کیا گیا سب سے بڑی خامی تو اس کے انڈین کو لے کی تھی کیونکہ اس کا انڈین اور اس کی پرفارمنس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا تھا یعنی کہ اس انڈین کے ساتھ جو اس کے اندر لگائیں گئے ہیں اگر اس کو ڈیزٹ ایریا کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ٹینک کو تو زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹینک جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا اور اپنی پرفارمنس کو لوس کر دیتا ہے اس کے ساتھ دوسری سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ انڈین آرمی جو تکریباً تک لائٹ ویٹ جو ٹینک تھی وہ مانگ رہی تھی اور انڈین آرمی کے طرف سے ڈی آر ڈیو کو بھی یہ ہی کہا گیا تھا کہ وہ لائٹ ویٹ جو ٹینک ہے وہ بنائیں مگر ان کے لئے جو ٹینک بنائے گیا وہ تقریباً تک پینسٹ ٹن وزنی ٹینک بنا دیا گیا اور یہ ابھی بھی ایسا ٹینک ہے جو کہ انکیپابل ٹینک ہے ساتھ ساتھ اس ٹینک کے اوپر بہت زیادی خامی ہیں جس طرح کی ہے کہ اس کے اوپر جو آرمر استعمال کیا گیا وہ صحیح آرمر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایسے ویک سپورٹ بھی ہیں جن کی وجہ سے اس ٹینک کو بہ آسانی ٹارگٹ کر کے تباہ بھی کیا جا سکتا ہے اور انڈین آرمی کی طرف سے بار بار ان پوائنٹس کو مارک بھی کیا گیا تھا اور ریکویسٹ بھی کی گئی تھی کہ ان خامیوں کو جل سے جل دور کیا جائے ساتھ ساتھ ان ٹینک کے اندر ابھی تھرمل ایمیجنگ سسٹم کوئی بھی ایسے سسٹم نہیں لگائے گئے جس کی وجہ سے یہ ٹینک رات میں آپریشنل ہو سکیں اور انڈین آرمی کو پھر سے لارے دکھائے جاتے ہیں اور جو اپنا ارجن ایم کے وان جو ٹینک ہے اس کا اپگریڈیٹ ویرینٹ جو ارجن ایم کے ٹو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے انڈین آرمی کو تاکہ انڈین آرمی اس کے اندر انٹرسٹ لے حالکہ انڈین آرمی کی طرف سے سب سے ادھر جو ٹینک حاصل کیے جا رہی ہیں وہ تقریبا تک ٹی نائنٹی ٹینک ہے جو کہ ریشن میں ٹینک ہے اور ان ٹینک کے پرفارمنس سے پوری دنیا ہی واقف ہے اور یہ ٹینک اتنے موڈن ہیں کہ وہ ارجن جو ایم بی ٹی ٹینک ہیں ان کو بہ آسانی بیٹل فیلڈ کے اندر حراب بھی سکتے ہیں کیونکہ جو ٹینائنٹی ٹینک ہے یہ ایک طرح سے بیٹل پروون ٹینک بھی ہیں اور ریشن کے طرف سے ان کو سیریا کے اندر بھی کافی استعمال کیا جاتا ہے اور اس ٹینک کے ٹینک جو ہیں یہ یقینین انڈین آرمی کی سٹینک کو بڑھاتے ہیں مگر انڈیا نے جو اپنے ڈومنسٹیکلی ٹینک بنایا ہے وہ ابھی تک اتنا انکیپیبل ہے کہ وہ انڈین آرمی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا اور چالیس سال ہو چکے ہیں ارجن ٹینک کو بنے ہوئے اور آج تک ارجن ٹینک کی جو خامیاں ان کو پورا نہیں کیا جا سکا اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے انڈین آرمی کی طرف سے ہمیشہ سے فورن ٹینک کے اوپر ہی ریلائے کیا جاتا ہے اور زیادہ تک فورن ٹینک کو ہی ایکوائر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انڈین آرمی پچھلے تقریمہ تک چالیس سال سے ٹرک کی بطی کی پیچھے ہی لگی ہوئی ہے اور آگے بھی انڈین آرمی کو یہی کوشش کرائی جا رہی ہے کہ وہ ٹرک کی بطی کی پیچھے ہی لگے رہے ہیں تاکہ انڈین آرمی ہمیشہ سے لوگ والٹی سمان کو ہی اپنے اندر انڈا کر کے رکھے اور جس کی وجہ سے انڈین آرمی میں جو سپاییوں کو مرال ہے وہ دن با دن کم ہوتا جا رہا ہے تو دوستو آج کی تیسری ڈیفینس اپڈیٹ چائنہ کی طرف سے تو دوستو چائنہ کی طرف سے اپنا جو ملیٹری کا جو ڈیفینس بجٹ ہے اس کو پھر سے انکریس کر دیا گیا ہے اور تقریمہ تک گیارہ بلین ڈالر کا اس کے اندر انکریس کیا گیا ہے جو کہ پانچویں مرتبہ چائنہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈیفینس بجٹ کے اندر انکریس کیا گیا ہے چائنہ کی طرف سے اپنا ڈیفینس بجٹ کو ہر سالی انکریس کیا جا رہا ہے حالانکہ کرونا وائرس کی وجہ سے چائنہ کی جو اکانومی تھی اس کو کافی سفر کرنا پڑا مگر اس کے باوجود چائنہ کی طرف سے اپنی ڈیفینس بجٹ کو انکریس کیا گیا ہے چائنہ کی طرف سے یہ اقدام اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ چائنہ چاہتا ہے کہ دو ہزار تیز تک وہ امریکہ کو سرپاس کرتے ہوئے دنیا کی سپر پاور بن جائیں اور یہی بات ہے کہ چینہ اپنی ملیٹری کو دن با دن سٹونگر کرتا جا رہا ہے چینہ کی طرف سے اپنی آرمی کا جو سائز ہے اس کو بھی اس لئے ریڈیوز کیا گیا تاکہ وہ زیادہ فوکس اپنی نیوی اور ائر فورس پر کر سکیں چینہ کی طرف سے جو اپنی دیفنس بجٹ کو انکریز کیا گیا یہ تقریب تک ان کے موڈرنائزیشن پلین کے اندر ہی آتا ہے اور چینہ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ زیادہ تر جو اپنا دیفنس بجٹ ہے اس کو آر انڈی سیکٹر کے اندر لگاتے ہیں تاکہ پیپل لیبریشن آرمی نیوی اور ائر فورس تینوں کے لئے نیو سے نیو ویپن کو زیادہ سے زیادہ دیولپ کیا جا سکے اور چینہ کی طرف سے ساتھ ساؤ چینہ سیر کو بھی اپنا ایریا کلیم کیا جاتا ہے اور چینہ کی طرف سے اس ریجن کے اندر مضبوطی اپنی نیوی کی وجہ سے ہی دکھائی جا رہی ہے چینہ کی طرف سے یو ایس کو کاؤنٹر بھی کیا جاتا ہے کہ جب یو ایس تائیوان کو جو ویپن پروائیڈ کرتا ہے ان کے اوپر اور یو ایس کی طرف سے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر کیٹسائز بھی کیا جاتا ہے یو ایس کو کہ وہ چینہ کے ریجن کے اندر اپنا ویپن نہ سپلائے کرے چائنہ کی طرف سے ابھی ریسنٹلی جو امریکہ نے ایک سو اسی ملین ڈالر کے تائیوان کے ساتھ ڈیل کی تھے جس کے اندر ہیوی ویٹ جو تارپیڈو ہیں چائنہ تائیوان کی جو سبمرین فلیٹر ان کو دیے جائیں گے وہ اسی طرح کی ڈیل کو دوزار سطح کے اندر بھی سائن کیا گیا تھا جس کے اندر ارتالیس جو تارپیڈو تھے وہ تائیوان کی نیوی کو دیے گئے تھے اور چائنہ کی طرف سے یو ایس نیوی کو دھمکی بھی دی جاتی ہے اور یو ایس نیوی کا کوئی بھی شپ اگر ساؤ چائنہ سی کے پاس بھی آج ہے تو چائنہ کی طرف سے بروقت ایکشن بھی لیا جاتا ہے اور وارننگ بھی دی جاتی تاکہ یو ایس کا جو شپ ہے وہ واپس چائنہ کے ریجن کے قریب نہ آ سکے دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ چائنہ ایک مائٹی پاور بن چکا ہے جس طرح یو ایس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ یو ایس ایس ملک ہے جس کے پر کوئی بھی ملک حملہ نہیں کر سکتا ہے اب یہی بات چائنہ اپنا رہا ہے وہ چائنہ کہتا ہے کہ وہ دو ہزار تیس تک ایسی سپر پاور بن جائے گا جو کہ امریکہ سے اس کا سپر پاور کا تخت لے کے اپنے پاس صدق لے گا اور امریکہ کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے حالانکہ امریکہ کو اس چیز پر کافی زیادہ غصہ بھی ہے اور امریکہ کہتا تھا کہ پہلے ریشیا صرف ان کا دشمن ہے اب ریشیا سے زیادہ چائنہ ان کے لئے امپورٹنٹ ہو چکا ہے تو یہی بات ہے کہ چائنہ کی طرف سے اپنا ڈیفینس بجٹر اس کو انکریز کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی ملٹری پاور جو ہے اس کو برقرار رکھ سکیں اور اس کو زیادہ زیادہ بہتر بھی بنا سکیں تو دوستو آج کی چوتھی ڈیفینس اپ ڈیٹ یو ایس نیوی کی طرف سے تو دوستو یو ایس نیوی کی طرف سے تقریبا تک تھرٹین بلین ڈالرز کو سپینڈ کیا جا رہا رہا ہے تاکہ وہ بہتر ایم کیو ٹونٹی فائیف جو سٹنگری ٹینکر ڈرونز ہیں ان کو حاصل کر سکیں اور وہ ان کو اس لئے حاصل کر رہی ہیں تاکہ یو ایس کے جو ائر کاف کریر ہیں ان کے پر ان کو ڈیپلائی کیا جا سکیں بوئنگ جو امریکن کمپنی ہے اس کی طرح سے ایم کیو ٹونٹی فائیف جو ڈرونز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں جو کہ لانگ رینج کے ڈرونز ہیں اور ان کو زیادہ تاہ ائر ریفیولر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو یہ ڈرون ہے یہ ان کا سٹیلتھی فریم ہے اور یہ زیادہ ہائی انڈورنس تک ہوا کے اندر بھی رہ سکتے ہیں ان کو ایس دا سیویلنس پلین کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کو ایون ضرورت پڑھنے کے اوپر لائٹ جو اٹیک مشینہ ان کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ساتھ ساتھ یو ایس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے ایف تھرٹی فائیف سی جو فائٹر جیٹا ان کے ساتھ ان کے ڈیٹا لنکڈ سسٹم اس کو انٹیگریٹ کریں گے تاکہ اگر ایف تھرٹی فائیف کو ہوا میں فیول کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان سے حاصل کر سکتا ہے ساتھ ساتھ یو ایس کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جل سے جل اس سان کے جو ڈرون ہے تو ان کو ڈیٹیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں ہی سٹیلتھی ہیں اور سٹیلتھی موڈ کے اندر یہ اینمی ریڈار کے اندر بلکل بھی نظر نہیں آتے تو دوست اب تک کے لئے اتنے اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کے اپنی رائے کے ظاہر ضرور دیں اور بیل آئی کرنا دبانا بھولیں ملتے ہیں اپنی اگری ویڈیو میں اب تک کے لئے اتنا ہے خدا حافظ